سلام علیکم آج کا ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ رول آف کمپیوٹر کے لیٹڈ ہے اس کے علاوہ ہم یوز آف کمپیوٹرز ان ویریس فیلز بھی پڑھیں گے رول آف کمپیوٹر مین کمپیوٹر کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اس نے کیسے ہماری زندگی کو تبدیل کیا ہے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ ہمارا ٹوپک ہے ہمارا رول آف کمپیوٹر کمپیوٹر کا رول کیا ہے کمپیوٹر plays important role in modern society ہماری جو جدید society ہے اس میں کمپیوٹر کا کردار بہت اہم ہے اور کمپیوٹر نے ہماری society کو اس کے طور طریقوں کو اس کے اپروچ کو بہت زیادہ چینج کر دیا ہے it is the best invention ever made in the history of modern technology it has it is the best invention یہ سب سے بہتری invention ہے ایچاد ہے ever made جو اب تک بنائی گئی ہے in the history of modern technology جدید technology جدید technology کی یہ سب سے اچھی invention ہے جو ابھی تک ہوئی ہے it has brought advancement in various fields of life اس نے زندگی کے مختلف شوقوں میں various fields مختلف شوقوں میں of life زندگی کی it has brought advancement اس نے advancement لے کے آیا ہے یہ لے کے آئی ہے کمپیوٹر جو ہے in various fields of life زندگی کے مختلف شوقوں میں جیسے تعلیم کا ایک شوقہ ہے اس میں بھی اس نے بہت ساری تبدیلیاں لے کے آئی ہے اور کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو مختلف شوقوں کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے اس میں advancement لے کے آئی ہے جدت لے کے آئی ہے تیزی لے کے آئی ہے correctness لے کے آئی ہے اب وہ کام جو ہم دس دن میں کرتے تھے لکھنے کا پڑھنے کا اب وہ ایک ویڈیو کی صورت میں ایک lecture کی صورت میں وہ آپ کے سامنے آگیا ہے اب آپ اس کو ویڈیو کو بار بار سن سکتے ہیں کوئی issue ہو کسی بات کی سمجھے اس ویڈیو کو rewind کر کے back کر کے اس کو پھر دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے لیکن پہلے ایسے facility آپ کے پاس available نہیں تھے یہ سب کچھ کمپیوٹر کی بدولت ہوا آج جو آپ گھروں بیٹھ کے یہ lecture سن رہے ہیں یہ بھی کمپیوٹر کی بدولت ہوا ہے کمپیوٹر کی invention کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ اگر یہ کمپیوٹر نہ ہوتا اور یہ کمپیوٹر نیٹورک موجود نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کو ایک stop لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی حالت میں تعلیم کو stop لگ جاتا ہے لیکن ابھی کیا ہے ہم گھروں میں بیٹھ کے اس کو آسانی کے ساتھ حل کر رہے ہیں اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں آپ اپنی تعلیم کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں تو یہ کس کی بدولت ہے کمپیوٹر کی بدولت ہے اسی طرح کمپیوٹر نے ہماری زندگی میں جو مختلف شعبہ آئے جاتا ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہے use of computer in various fields various fields میں مختلف various different fields میں مختلف شعبوں میں various fields مختلف شعبوں میں کمپیوٹر کا استعمال مثلا ایڈوکیشن میں سب سے جو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے کمپیوٹر کا وہ ہماری ایڈوکیشن میں ہم اپنی ایڈوکیشن کو advancement کی طرف لے کے چلیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں ٹھیک ہے آپ لوگ اگر کوشش کریں کمپیوٹر کو بطور خوبی رکھیں مشکلے کے طور پر تاکہ آپ اس کی مختلف چیزوں کو سیکھتے رہیں مختلف اس کی skills حاصل کریں پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کسی ایک skill میں expert ہونا شروع ہو جائیں جو field آپ کو اچھی لگے اس field میں expert ہوتے گئے تو نہ صرف وہ آپ کو فائدہ دے گی بلکہ ایک پوری nation کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو گئے آپ کمپیوٹر کا استعمال کر کے بہت سے ایسے پروگرام develop کر سکتے ہیں جو ہماری قوم کے لئے مفید ہو سکتے ہیں جیسے آپ ہمارا defense system بنا سکتے ہیں اس کو lead کر سکتے ہیں آج ہم لوگوں کے مختلف operating system use کر رہے ہیں third nation کے use کر رہے ہیں کیوں نہ اپنا operating system بنا لیں تو آپ جتنا expert ہوں گے جتنا زیادہ سیکھیں گے کمپیوٹر کو اتنا زیادہ نہ صرف آپ کا فائدہ ہوگا بلکہ مجموعی طور پر ہماری قوم کا فائدہ ہوگا رول of computer in education has been given a lot importance in the recent years recent years کا مطلب ہوتا ہے مجودہ سالوں میں مجودہ دور میں اس کو بہت زیادہ importance دی گئی ہے computer کا جو role ہے role of computer computer کا role in education education میں has been given a lot of importance a lot of مطلب بہت زیادہ importance اس کو دی گئی ہے computer technology eases the process of learning computer technology نے کیا کیا آسان بنا دیا ہے کس کو process of learning learning کے process کو آسان کر دیا ہے سب سے پہلے تو یہ فائدہ ہو ہے کہ computer کی وجہ سے آپ کی learning بہت زیادہ آسان many programs are available for students بہت سے ایسے programs ہیں جو students can learn the subjects of physics mathematics chemistry biology etc multimedia software makes the process of learning interactive ہیں ان ویڈیوز کو اٹریکٹیو اور انٹریکٹیو بنانے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگئے تاکہ سٹوڈنس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اس سے بچوں میں انٹریسٹ پیدا ہوتا ہے اٹ کمبائنس ٹیکسٹ آپ کا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم ٹیکسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں گرافکس بھی شامل کر سکتے ہیں سانگ بھی شامل یعنی ویڈیو بھی شامل کر سکتے ہیں انڈ ویڈیو اور ویڈیو بھی شامل دار سکتے ہیں کافی سارے ایسے ہوں گے جس میں میں ویڈیو بھی شامل کروں گا ابھی تو یہ ایک سٹڈی ہے ٹھیک ہے تیوری ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں گے اور کچھ یاد کریں گے یہ کپیوٹر کی جو بیسکس ہے وہ سمجھ جاؤں گا پھر اس کے بعد آستہ آستہ میں آپ کو اس کے ساتھ ویڈیو بھی لگاؤں گا اور اس کے ساتھ اس کی پکچرز بھی مختلف چیزوں کے لگاؤں گا فار ایک ایکٹیو لرننگ ایکٹیو لرننگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ٹیکسٹ بھی شامل کرتے ہیں گرافکس بھی شامل کرتے ہیں گرافکس ہوئی تصویریں ساؤنڈ اس میں آڈیو شامل کر لیتے ہیں انڈ ویڈیو فار ایکٹیو لرننگ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ ہیز نارمیس انفرمیشن نارمیس انفرمیشن بہت زیادہ تعداد ہے ہیوچ بہت زیادہ انفرمیشن انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ انفرمیشن پڑی ہے پہلے کیا ہوتا ہے ایک ٹاپک سمجھنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا جاتا تھا اپنے ٹیچر کو کے پاس جاتے اس سے سبق سیکھتے اور پھر وہ آپ کرتے لیکن ابھی کیا ہے کہ آپ مختلف سرچ انجن کے ذریعے سے اس ٹاپک کو سرچ کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے سکالرز جنہوں نے اپنی ویڈیوز بلا کے وہاں پر رکھے ہوئی ہیں اور وہ اسی خاص ٹاپک کے اوپر ہوتی ہیں سرچ انجن آپ کو ہیلپ کرتے ہیں وہ ویڈیو دھونکے لاتے ہیں وہ گرافک دھونکے لاتے ہیں وہ ٹیکس دھونکے لاتے ہیں آپ کے لیے اور پھر کے آتا ہے آپ اس کو سرچ کرنے کے بعد پھر گھلتے ہیں اپنے لیکچر کو سن سکتے ہیں آپ کو جو کیوری ہوتی ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں nowadays computers with multimedia projectors are being used in classroom for effective teaching اب کلاسوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں multimedia جو ہے وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا ایک system ہے کہ ایک projector سامنے لگا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ آپ کو یہ پورا پروجیکٹر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کا teacher جو ہے آپ کو پورا لیکچر جو ہے different mode of data جو use کرتا ہے جیسے اس میں text use کر سکتا ہے graphic use کر سکتا ہے تاکہ آپ کا لیکچر بہت زیادہ interesting ہوتا ہے اور being used in classroom classroom میں بہت سکتا ہے for effective teaching تاکہ اس کی teaching اچھی ہو جائے مؤثر ہو جائے all the activities related to examinations are also being controlled using computers اب دیکھیں کہ آپ کے 9th اور 10th کا result board کی طرف سے online آتا ہے ویب سائٹس کے اوپر تو آپ کی ایکٹیوٹیز کو examination کی related جو ہیں وہ control کیا جاتا ہے computer's کے ذریعے سے کیا جاتا ہے therefore it plays an important role in education اب یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ پورا exclusion system ہوتا ہے education system ہے اس میں learning management system ہے آپ کی profile پوری اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کا result ڈیو پر بند ہوتا ہے semester wise آپ کا result آپ شو دیکھ ساتے ہیں آپ کے parents آپ دیکھ ساتے ہیں اسی طرح ابھی آپ کے سکولوں میں بھی آنا شروع ہو جائے گے تو وہ سارا computer کی وجہ سے ہوئی تاکہ computer نے جب وہ education میں آیا تو اس نے اس کا کردار کو پڑا رہا ہے today computer's education is a part of your extra activities جو ہوتی ہیں آپ کا اس میں شامل ہے آپ کی جو اس میں کیا نام لیتے ہیں تعلیمی سرگرمی اور اس میں موجود ہوتی ہے from elementary to university use of computer in education جو ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے اور بھی طریقے بتانے ہیں جس میں جہاں پہ computer education میں use ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ education میں computer کو کہاں کہاں پہ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ اس کی جو ہے ایک activity generate کرنی ہے اور وہ مجھے ویڈس ایپ پر submit کرنی ہے بزنس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بزنس کے اندر computer کا استعمال بہت زیادہ ہوگی ہے ابھی دیکھیں کہ آپ آن لائن پرچیزنگ بھی کر رہے ہیں بینکس بھی آن لائن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں کچھ چیز export یا import کرنی ہو تو وہ بھی آپ آن لائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ٹی سی ایس ہے یا اس کا جو آپ کو پروڈکٹ ہے وہ through ٹی سی ایس یا کی فیسی بھی Korea کے ذریعے سے آپ کو ہو جاتی ہے computers are used in all types of business as sure in people ٹھیک ہے اب business کے اندر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں drinks کے اندر استعمال ہوتا ہے اب اپنے دراز ڈاٹ ٹی کے بھی دیکھا ہوا اس پر بھی دیکھے کہ آپ گھر میں بیٹھے اپنی چیزیں ہوگا سکتے ہیں اب ان کے پاس ایک سٹور ہوگا اب آس ادھر بیٹھے ہوگا کمپیوٹر کے اوپر آپ کی آرڈر آتے ہیں وہ سٹور کو ڈیلیور کرتے ہیں اب ان کو صدر بزار میں یا کسی اور جگہ پہ وہ ڈگان پھولنے کی ضرورت ہی رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ کرتے ہیں وہ اپنی goodwill بناتے ہیں اچھی ریکٹویشر بناتے ہیں اور پھر ان کا بزنس چلنا شروع ہے تو وہ گھر بیٹھے جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ بھی اسی طرح اپنی کوئی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی کوئی product بیچ سکتے ہیں گھر میں رکھیں ابھی یہ باہرمزان چل رہا ہے تو ایک دوست نے کیا کیا کہ وہ خجوریں آن لائن بیچنا شروع کر دی ٹھیک ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے بیچ رہا ہے جناب اپنے دوستوں کو اس نے بتایا ہے تو جو نزدیک ہے ان کو بائی ہیڈ دے آتا ہے جو تھوڑے سے دور ہوتا ہے موٹر سائیکل کے ذریعے بیج دیتا ہے اور جو شہر سے باہر ہوں ان کو ٹی سی ایس کر دیتا ہے کوریئر کے ذریعے سے بیج دیتا ہے تو کمپیوٹر کا وہ use کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کمپیوٹر کا use کر کے earning بھی کر سکتے ہیں اسے learning بھی کر سکتے ہیں they help in running businesses جتنے بھی بزنس ہیں ان میں کیا کر سکتا ہے وہ میں effectively ہمارا ساتھ دیتا ہے کمپیوٹر اس کو efficiently بھی run کرتا ہے اب online آپ کے پیسے بھی آ جاتے ہیں گھر بیٹھے ہیں اور آپ اپنی product کو courier کر دیں اور وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو یہ online business جو ہے تو یہ بہت زیادہ کمپیوٹرز جو ہیں ان کو فائدہ دے رہے ہیں اور اس میں جو کی چیز ہے وہ انٹرنیٹ ہے اور کمپیوٹرز ہیں آپ کی reports بھی save ہو رہی ہیں آپ کو وہاں پہ ان کے جو ہے accounts میں کھول لے پڑتے ہیں وہ خود بخود اس کے account open کرتا ہے software اور اس میں وہ انٹر کرتا ہے آپ کو پورے دن کا وہ profit بتا رہتا ہے اس کا profit ہوا ہے تو everything is possible وہ ایک سیمپل کمپیوٹر کا software کر رہا ہوتا ہے اور آپ گھر بیٹھے بس اپنی products منگوائیں اس کو close کریں اور اس بندے تک بچا دے جو جس نے آپ سے خرید ہی ہے اس میں reports generate بھی کرتا ہے اس کے graphs بھی بنا کے دیتا ہے charts بنا کے دیتا ہے اس کی invoice بھی create کرتا ہے build جو ہوتے ہیں تو کمپیوٹر بہت ساری activity business کے اندر perform کر سکتا ہے they help in staying in contact with employees and customers آپ اگر اس کو اسی factory کے اندر use کرتے ہیں تو employees کا پورا record ہوتا ہے اس کے اندر ہے ان کی salaries جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کا جو contact رکھنے کے لیے بھی آپ ان کے ساتھ ہے کمپیوٹر کو use کر سکتا ہے and the fallings are some important business areas where computers are used یہ جو نیچے تین چار پوائنٹ دیئے گیا ہیں یہ دیکھیں کہ اس کو پڑھتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کمپیوٹر یہ تو بھی تین چار ہیں اور بھی بہت سارے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں کہ computer technology has revolutionized debanking business یہ بینکنگ business میں use ہو رہے ہیں revolutionized میں ان بلکل اس کی چیزوں کو change ہی کر کے رکھتی ہے اب پہلے اگر میرا فاؤنٹ کراچی میں ہوتا تو مجھے پیسے لینے کے لیے کراچی ہی جانا پتا ہے لیکن ابھی کہا ہے گھر بیٹھے میں اپنے میٹیوں سے نکلوا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اب ایک اکاؤنٹ ہے جو ہے وہ میرا ایک برانچ میں ہے تو وہ میں دوسری برانچ میں اس کو آسانی کے ساتھ ملٹی کر سکتا ہوں اب اس کی پلس مائنس کرنے کے لیے ضرورت نہیں computer کا software اس کو خود کر رہا ہوتا ہے بس پیسے ہی آپ نے تو اس میں جمع کو deposit کروانے جا کے یا online کسی دوسرے بنک سے اس بنک میں جمع کروا دیں deposit کروا دیں credit کروا دیں اور اس کے بعد آپ کو withdraw بھی کر سکتے ہیں ایٹی ایمز کے through کر سکتے ہیں آپ اپنی apps use کر کے online کریداری بھی کر سکتے ہیں تو سارا system جو ہے وہ بلکل change کر دی ہے computer میں deposits and withdrawals جتنے بھی آپ کے deposits ہوتے ہیں یعنی بنکوں میں جو پیسے جمع کراتے ہیں یا جو withdrawals اور پیسے نکلاتے ہیں are instantly logged into customers account instantly for it or for logged into our account customers account جیسے ہی آپ اپنے اکاؤنٹ میں login کرتے ہیں تو آپ اوری طور پر اس میں deposit کروا سکتے ہیں اور withdraw بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا جو ہے نا وہ بلکل ایک روپے کا فرق بھی نہیں آتا ہے accurate منتری bank statements are generated یہ تو منتری آپ ڈیلی کی بھی generate کر سکتے ہیں کہ آج میں نے کتنے deposit کرائج میں نے کتنے ویڈرہ کراتے ہیں وہ at the end آپ کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آ کر آپ کا business ہے کہ کتنے لوگ ان کے پیسے جمع ہوئے ہیں اور کتنے میرے expenses ہوئے ہیں اور میں نے کتنا income generate کیا کتنا مجھے profit ہوا ہے وہ بھی generate ہو جائے گا with the help of our computer computers networks allows amount of bill to be transferred from customers bank account to the store کہ آپ کے account سے جو چیز آپ نے خریدی ہے اس کے account میں وہ پیسے چل جاتے ہیں اس کی بھی statement اپنے پاس سکتے ہیں people can obtain cash anytime through ATM ایٹی ایم کے automated teller machines ہوتی ہیں ایٹی ایم بینک کے باہر ہے تو اس کے ذریعے سے آپ instantly کیا کر سکتے ہیں اپنا cash جو ہے withdraw کر سکتے ہیں computers are used in retail stores آپ کی جو retail stores بنے ہوئے ہیں barcode readers are linked to computer اب آپ کی product جو آپ میں departmental store سے لی ہے وہ جب آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو وہ اس کو barcode readers کے ذریعے سے read کرتا ہے اس کی تمام information اس میں save ہوتی ہے اور اس کو لکھنا نہیں پڑتا plus minus نہیں کرنا پڑتا بس barcode readers کے سامنے اس product کو رکھتے ہیں وہ اس کا barcode کو read کرتا ہے اور تمام information save کر لیتا ہے ٹھیک؟ اور اس کا پورا ایک build generate کر کے آپ کو کما رہے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی گرگارڈ رہتا ہے کہ کتنی چیزیں بگ گئی ہیں اور کتنی چیزیں ابھی باقی پڑی ہیں اس کو آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اگر کچھ چیز کم ہو رہی ہے تو فوری طور پر وہ منگوا لیتے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے اس کو چیز آسانی کے ساتھ میجسر ہو barcode readers are linked to computer system that are used to read the barcode printed on each product sold to prepare the bill اب وہ product کے اوپر جو printed ہوتا ہے اس کو read کرتا ہے تاکہ اس کا build generate ہو سکتے ہیں with the use of computers with the use of computers at retail stores the checkout process is faster and the build produce is accurate اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دکان سے یا اس departmental store سے چیز لے کے باہر جاتے ہیں تو آپ کی جو processing ہوتی ہے اس کی build generate کرنے کے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اب ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کی قیمت نہیں دیکھنی پڑتی ٹھیک ہے وہ بس barcode reader ہی سارا کچھ مہنے کا ہے build بھی prepare ہو جاتا ہے وہ accurate ہوتا ہے پلس منس کی غلطی ہوئی نہیں سکتی اس کے اندر ٹھیک ہے اگر وہ tested software ہے تو پھر تو build پوری نہیں ہے اس میں کچھ مسئلہ آسان ہے ٹھیک ہے electronic commerce e-commerce e-commerce حصول پہ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی چیزیں ہوا رہے ہیں ٹھیک ہے also known as e-commerce allows to sell products and services by means of computer networks such as internet آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ بزنس کا اصلاح ہے جیسے draws ڈورٹ پی کے اوپر اسی طرح ڈورٹ کام کے اوپر آپ ڈیفرنٹ چیزیں وہ خریدتے ہیں اور پیسے پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ گھروں میں آپ کے چیزیں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی پیسے بھی چلے جاتے ہیں تو آر لائن گو تو گھر بیٹھے ہو تو آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے اور ٹائم جو ہے اصل میں اگر کچھ سمجھے تو یہ بہت زیادہ ہے انویسٹمنٹ اگر ٹائم جو جتنا بچا لیتا ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ اتنی بڑھا لیتا ہے ٹائم منی ہے کہ اس کا سیو رکھنا چاہیے کمپیٹرز آر ویری ہیلپپول ان رننگ ایم مینی ادھر ٹائپس او بزنسس ڈیاد انکلوز ہوتل ہوتل ہوتلوں کے اندر ہوتل کے اندر آپ کی کیا یوز ہو رہا ہے ہوتل میننگ سسٹم یوز ہو رہا ہے ہوسپیٹلز کے اندر ہوسپیٹل میننگ سسٹم یوز ہو رہا ہے سکولز کے اندر ایل ایم ایس اگرہ یوز ہو رہا ہے ٹائم ایجنسی جو ہے پی آئی ہے کیونکہ آپ نے ٹکٹ بوک کرو رہا ہے اور صلاب اپنے سیٹ پر جان کے بیٹرز ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ کیسے کے لئے کمپیٹرز رہے تھے ریل سٹیٹ پروپرٹی میننگ سسٹم ہے جیسے اگر آپ زمین ڈاٹ کم پہ جائے تو پروپرٹی کا سارا کاروبارو سیٹی اوپر ہو رہا ہے ٹیک ٹائم ایجنسی ہے تو پی آئی کی ویب سائٹ پہ چل جائیں سکول ہے تو اگر اپنے ایفچی کی ویب سائٹ دیکھیں پھر آپ لوگنگ کریں ابھی تو سٹوڈنٹس کونی دیا گیا ابھی اس میں چینجنگ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی اکسیپ دیا جائے گا سٹاؤک اکسچینج اس میں آگئی ہے سٹاؤک اکسچینج یہ دیکھیں سٹاؤک اکسچینج کے ایک منظر ہے آپ کی اس پوٹو کے انڈر یہاں پہ بیزنس میں بہت زیادہ کمپیٹر یوز ہو رہا ہے ڈیفنس کے اندر پاکستان آرمی اس کو یوز کر رہی ہے ائر فورس میں یوز ہو رہا ہے آپ کے جو ایف سسٹین تیارے ہیں میراج ہے دوسرے چھوٹے تیارے ہیں سب کے اندر جانب کمپیٹر استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دیر آر ویریس اپلیکیشنز آف کمپیٹر ٹیکنالوجی انڈیفرنس اب دیکھیں اب آپ نے اگر ایروپلین اڑانا ہے تو اب اس کی سیمیریشنز آ چکی ہے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوگے تو بس بس ایسی گیم ٹائپ ہوگی اب پورا ایک انویرمنٹ ایک جہاں پر پائلٹ بیٹھتا ہے اس کا انویرمنٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ پلین پور آ رہے ہوگے ٹھیک ہے تو وہ اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو نیا پائلٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے آسانی ہوتی ہے جب وہ کسی اور تیارے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کی سیمیریشن کے ذریعے سے ہو سیکھ جاتا ہے اور پھر اس کو جب وہ ریئر انویرمنٹ میں جاتا ہے تو اس کو سانی ہوتی ہے اپنے پلین کو کنٹرول کرنے میں تو ایک تو جو ہے وہ اگر کوئی ایروپلین کریش کر جاتا ہے کہ کام علموں کی وجہ سے تو چونکہ پیاری ٹرین ہوتا ہے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے پیسے کی بچت ہوتی ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور بہت سارے فیول کی بچت ہو جاتی ہے بہت سارے ایسی چیز ہیں جیسے اس کو خائدہ ہو جاتا ہے تو کمپیوٹر ساوٹیئر ڈیفنس کے اندر بھی ڈیفنس کے اندر بھی ڈیفنس کے اندر ہوتا ہے ٹیک ہے وہ ڈیفرنٹ ان کے مقاصر ہوتا ہے پلینز کے اندر ہوتا ہے ایڈن شپس ان کے اندر ہوتا ہے مہرینز جو ہے جو سمندر کی زہرائیوں میں سفر کرتے ہوتایں ہوتا ہے اس سے کیا آتا ہے کہ ایک تو آپ اپنے انیمی کی انفرمیشن رکھتے ہیں اور پھر دوسرہ ان کو کوکس میں رکھتے ہیں اس کو ٹارگٹ میں رکھتے ہیں They help in tracking missiles and destroying them تو انٹیبلیسٹک مزائل سسٹم اس کو destroy بھی کر جاتا ہے Modern defense weapons and other equipment are controlled by computer تو بہت سارے ایسے جدید قسم کے اتھیار آگئے ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے ہیں کمپیوٹرزاریوز فار ڈیزائننگ ان تیسٹنگ آف ویپنز تو اس کی ٹیسٹنگ پرے کوئی ڈالل ہو سکے ہیں کمپیوٹرزار آر آسو ڈیوٹنکیشن سسٹم دیفنز تو ڈیوڈ کر کے اپنے میسیج کو بیج اس کو کوئی ہیک نہ کر سکے تو یہ سارے کمپیوٹرز کی ڈاللہز ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں یہاں پہ ایسے تین چار کا ذکر ہوا ہے دیفنس سسٹم میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے لوگ اس پر علائے کر رہے ہیں ہماری آرمیز بھی اس پر علائے کر رہے ہیں لیکن یہ ایسے سسٹم ہے جو تھرڈ پارٹی کے ہوتے ہیں جس کے اوپر پر ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ریڈار سسٹم ہے ان میں بھی کمپیوٹر یوز ہو رہے ہیں لیکن ہر کمپیوٹر کی ایک ہے ڈیفرنٹی جو ہیں اس پیسفیکیشن ہوتی ہے جو ہمارے لیپٹاپ ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں ان کی سپیسفیکیشن دیفرنٹ ہے ان کا سٹرکچر دیفرنٹ ہوگا ان کا مقصد دیفرنٹ ہے لیکن ایڈ دیں ہیں وہی چپس یوز ہو رہی ہیں سسٹم یوز ہو رہے ہیں انپوٹ ہوئی ہے پروسیسنگ سٹائل ہوئی ہے اور اس کی آوٹفل پر دیفرنٹ طریقوں سے دیکھیں جا سکتے ہیں یہ صرف اور صرف کیا ہے کمپیوٹر کا یوز ہوئی ہے اس نے ہمارے زندگیوں کو بلکل یکسر چینج کر کے رکھ دیا ہے اب میڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ مختلف ٹیلی ویجن چینلز دیکھتے ہیں تو میڈیا کے اندر اس کو یوز کر رہے ہیں آن لائن میڈیا جو ہے اس کو پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کمپیوٹر ہیز آلات آف اپلیکیشنز ان پرنٹڈ اینڈ الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ریفرس ٹو میس کمیونکیشن تھو پرنٹڈ میٹیریل وہ پرنٹڈ میٹیریل کے پہلے اخبار ہوتی تھی وہ خود لکھنی پڑتی تھی اب کمپیوٹر کے دریفر کمپوزنگ ہوتی ہے اس کے سائز کو کم زیادہ کیا جا سب لیکن ایک دفعہ جو پہلے لکھا گیا تھا بس اسی کے ساتھ سے بہتے تھے کئی کبریں رہ جاتے تھے پھر وہ نیکس دے جو ہے نا اس کو شائع کیا اس کی تھوڑی سی جو ہیڈنگ دے رہی جاتے تھے اس کی جگہ بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اب کیا ہے اگزیکٹ فونٹ سائز آپ یوز کر سکتے ہیں ایمیج بنا کے اس کے سائز کو ریوز کر سکتے ہیں اور ایک کوئی اخبار کے اندر وہ ساری چیزیں ٹھٹ کر سکتے ہیں اور وہ پرنٹ کر سکتے ہیں سانی کے ساتھ کتنی چیزیں پرنٹ ہو گئے ہیں تو کمپیوٹر یہ ساری کام جو خوبی سار انجام دے رہا ہے کمپیوٹرز ٹیکنالوجی ہیپس ڈیٹ پریپریشنن اینڈ پرڈکشن اف نیوزپیپر تو نیوزپیپر کی پریپریشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کے لیے بھی اسی طرح میکزین جو ہیں ویکلی میکزین ہے منتری میکزین ہے بوکلٹس ہماری بنتی ہیں بروکشورز بنتے ہیں پریسرلیز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ بھی سنوے کمپیوٹرز میں پرنٹ ہوتی ہیں بکس بھی ہماری جتنی ہیں آپ کے سامنے یہ بک کی جو ہے Fundamentals of Computer کا چپٹر جو پڑھ رہا ہے کمپیٹر کی یہ بک ہے یہ بیچی میں پرینٹ ہوئی ہے یہ تصویر بھی سارج ہے یہ تصویر کون مناسب ہے یہ کمپیٹر کے ذریعے انپوٹ لی گئی ہے اس کو پروسس کیا ہے پرینٹ کیا اور آپ کی یہاں پر بک میں لگا رہی ہے Electronic Media refers to broadcast media that includes radio ٹھیک ہے Electronic Media کیا کرتا ہے broadcast کرتا ہے Media Book ٹھیک ہے اس میں ریڈیو برادکاسٹنگ ہے cable and TV set rights ہے اور new age media like internet ہے mobile devices ہے computer in some way issues ہو رہا ہے manufacturing جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہماری computer کے ذریعے سے چیزوں کی manufacturing ہوتی ہے کارے جو ہیں وہ computer reports ہیں وہ بلاتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے جو printing materials آتے ہیں جیسے کوئی ایک کپڑا print ہوتا ہے تو وہ بھی computer machine کے ذریعے سے ہو رہا ہے nowadays computer technology is widely used in manufacturing industry it has improved accuracy اس سے accuracy بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے پہلے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی لیکن اب computer کو جس program کے طاعت بنایا جاتا ہے وہ program اس کو اپنی 100% accuracy دیتا ہے اس کی quality بڑھ گئی ہے and speed manufacturing اس کی speed بڑھ گئی ہے تو computer کو جب manufacturing میں use کرتے تو تین چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کہ اس کی accuracy بڑھ جاتی ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی اتنی زیادہ ٹھیک ہے جتنا جس طرح کا software بنایا گیا اس کی output ویسے ہی دے رہا ہے اس کی quality بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جب غلطی نہیں ہوگی تو quality بڑھے گی پھر اس اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر پہلے ایک دن میں اگر دس کپڑے کی printing ہوتے تھے تو computer بھی سو thousand میں چلی گئی ہے تو اس کی speed بہت زیادہ ہو گئی ہے computers are used for product design تو product کو design کرنے کے لئے بھی use ہوتا ہے یہ نہیں کہ کپڑے کا design تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑی جو building تیار کرنی ہے تو اس کا design بھی جو پہلے تیار کیا جاتا ہے موقع بھی use کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی computer میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے and automation of manufacturing process in factories factories کے اندر اس کی manufacturing کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے سسٹم کو automate کرنے کے step wise وہ پھر کپڑا print ہوتا ہے وہ چیز بننا شروع جاتی جیسے اگر car بنانی ہے تو اس کے steps ہوں گے کہ پہلے step میں کون سی چیز بنے گی دوسرے میں کیا بنے گی دوسرے میں کیا تو automation کی طرف چلے گئے اس سے speed بڑھ گئی ہے quality بڑھ گئی ہے اس کی accuracy بڑھ گئی ہے computer aided design c.a.d computer aided product design تو یہ c.a.d جو ہے involved ہو چکی ہے hardware اور graphic software جو تھے to create product design product design کو بنانے کنی c.a.m involves the use of computer in planning and management for production operation production operation کے لیے c.a.m involved ہوتا ہے it helps in automatically product finishing products اس کے product finishing کے لیے بھی یہ use ہو رہا ہے یہ technology has been applied in many industries including automobile electronics machine components machine components بنانے کے لیے electronics devices بنانے کے لیے automobile گاڑیاں بنانے کے لیے textiles کے اندر استعمال کا اپنا printing کے لیے استعمال ہو رہا ہے fashion industry میں یہ استعمال ہو رہے ہے ٹھیک ہے تو computer کا دیکھ کے یہ تو 3 4 fields ہیں جس میں computer استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اور بہت ساری چیزوں میں لکھ سکتے ہے اور یہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے لیکن اس computer کا فائدہ کیا ہوا ہے فائدہ یہ ہوا کہ کسی بھی field کے اندر ہم ایڈوانسمنٹ ملی ہے ٹھیک ہے چیزیں تیز ہو گئیں ان کو education system provide کیے جا رہے بزنس میں دیکھنا تو بزنس میں اس نے انہانس کر دیا بزنس پروفٹ جو زیادہ آنا شروع ہو گیا کم وقت میں چیزیں زیادہ فروف تو لوگوں کو ٹائم بچنا شروع ہو گیا وہ گھر بیٹے چیزیں پریز لیتے منفیکچنگ میں استعمال ہو رہے جسے کیا ہوتا ہے منفیکچنگ سپیڈ زیادہ ہو گئی پریسی زیادہ ہو گئی تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے پر اس میں لیں اس کو اچھے طریقے سے اور آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں ابھی جو شارٹ پویسٹنز ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر یہ سارے آپ نے لازمی کرنے آپ نے صرف لسٹ بنانی ہے کہ بینکس میں استعمال ہوتا ہے سکولز میں استعمال ہوتا ہے انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے یہ ایک دو تین چار تو یہ والی بتا دی ہیں تو یہ ایجوکیشن سکول بینک کی ہے تو یہ اس طرح کر کے آپ نے ان کی سب فیلز کو بتانا ہے کہ کان کان پر استعمال دوسرا یہ ایک ٹیوٹی لازمی کرنا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو وزیٹ کرنا ہے زوم ڈار یو ایو ایس یا اسے سوفٹیر ڈاؤنوڈ کرنا ہے ہم انشاءاللہ پوشش کریں گے میٹنگ ہیلڈ کریں آپ کو آستہ آستہ ہم نے گروپ کے اندر کیسے بیٹھ کے پڑھ ہے تو یہ آپ لازمی اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے وہ لازمی یاد کرنا ہے اور زوم پیس آنف کو ڈاؤنوڈ کریں اور اس کو اپنے بیڈیوز کریں ٹھیک پھر ابھی نیکس لیکچر جو ہمارا ہوگا بتا رہیتا آپ اگر آئی ٹی کا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا قیریت کیا ہوگا آپ کس فیل دے ہوگا اچھے تک تک یہ اجازت ہے مجھے انشاءاللہ تو پیس چنو تو آگو کر سکتے اللہ فیس